ویلکم تو مائی چینل سیبر اور ان ڈیمانڈ نیٹوکنگ بیسک کلاس 3 پیشلی کلاس میں ہم نے کلاس 2 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز کلائنٹ کون سی مشینز ہوتی ہیں سرور کون سی مشینز ہوتی ہیں سرور کیا سرویسز دیتا ہے کلائنٹ کیا ایکسیس کرتا ہے آج کیس کلاس ہی ہم فردر آگے اس کو پروسیڈ کریں گے فردر دیکھیں گے اب سب سے امپورٹن چیز جو نیٹوک کے اندر ہے وہ ڈیوائسز کا امپورٹن رول پلے ہے ان ڈیوائسز کو ایڈنٹیفائر کرنا کہ کون سی ڈیوائسز کا پرپس کیا ہے وہ کیا کام کر رہی ہے نیٹوک انفرسٹرکچر کنٹین 3 کٹیگریز آف نیٹوک کمپوننٹس پورا نیٹوک انفرسٹرکچر کی اگر آپ بات کریں بے شک آپ ایک بلڈنگ کے اندر نیٹوکنگ کرنا چاہتے ہیں ایک شہر کے اندر نیٹوکنگ کرنا چاہتے ہیں یہ پوری دنیا کو پورے کنٹری کو پوری سٹی کو آپ اس میں کنیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تین امپورٹن کمپوننٹس ہیں جس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایڈنٹیفائر کرنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ ہے انڈوائسز اور انٹرمیڈیوائسز انڈوائسز کون سی ہیں جن کو آپ سرویسز پروائیڈ کریں گے انٹرمیڈیوائسز کون سی ہیں انڈوائسز وہ دوائسز ہوتی ہیں جن کو پچھلی کلاس ٹو میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کلائنٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کا پی سی آجاتا ہے لائپ ٹاپس آجاتا ہے اور انٹرمیڈیوائسز وہ ہوتی ہیں جنڈوائسز کو یوز کرتے ہوئے آپ دیسٹینیشن تک پہنچنے ہیں وہ بیچ کے اندر آپ کی انٹرمیڈیوائیڈ رول پلے کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ چیز میڈیا آجاتا ہے کہ ظاہر بات ہے ان تمام انٹرمیڈیوائسز ہو یا انڈ ڈوائسز ہو ان کو آپس میں آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو کس کے ذریعے سے ان کو آپس میں کنیکٹ کریں گے کمیونکیشنز کس طور پوسیبل ہوگی تو دو طریقے ہیں ایک وائر آپ کیبل کے ساتھ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں اپنے لائپ ٹاپ ڈیکسٹوپ پی سی کے ساتھ وہ دوسرا طریقہ ہے وائرلیس ظاہر بات ہے میرے پاس سمارٹ فون ہے آئی پیڈ ہے اس میں میں کیبل تو نہیں لگا سکتا وائرلیس کے تھو یہ ایکسس کروں گا 3G سے 4G سے انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں تو وائرلیس کے تھو میں ایکسس کروں گا آگے کون سی سرویسز اور اپلیکیشنز ہم اپنی انڈ ڈوائسز کو یا کلائنٹس کو دینا چاہتے ہیں وہ ساری ہے ایک ارگنیزیشن ہے سپیسیفک ارگنیزیشنز ہیں ڈیٹا بیس کی یا ریکارڈ کیپنگ کی اس کی اپنی اپلیکیشنز چاہ رہی ہوتی ہیں جساں ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اپنی اپلیکیشنز چاہ رہی ہیں اپنے ڈیٹا بیس چاہ رہی ہیں اپنی سرویسز چاہ رہی ہیں لوگ اپنا فائر ریٹنگ کرواتے ہیں ساری اسی طریقے سے آپ موٹر ویکل ریجسٹریشن میں جائیں اپنی اپلیکیشنز چاہ رہی ہیں انٹرنیٹ کے اپنی اپلیکیشنز چاہ رہی ہیں وائس آور آئی پی کے فون آجاتے ہیں آج کل سرویلنس کے بہت سارے کیمراز جو ہیں وہ نیٹ وک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں آئی پی بیسے سمارٹ فونز آجاتے ہیں آئی پیڈ ہیں آئی فونز ہیں سمارٹ فونز ہیں ساری دیکسٹرو پیسیز ہیں ساری ان کو انڈ ڈویسز کہتے ہیں یا آپ ان کو ہوسٹ کہہ لیں یہ جب سورس بھی ہوتے ہیں اور دیسٹینیشن بھی ہوتے ہیں جب یہ میسج کو کمینیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بھیج رہے ہوتے ہیں کسی کو تو سورس بن جاتے ہیں اور جب یہ ریسیف کر رہے ہوتے ہیں میسج کو جواب کو ریسیف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیسٹینیشن بن جاتے ہیں یہ جنریٹ یوزر کونٹنٹ کرتے ہیں سورس ان الٹیمیٹ دیسٹینیشن آف یوزر کونٹنٹ ہے جو آپ کونٹنٹ کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں یہ اس کا رول پلے کرتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ ڈوائسز درمیان میں آ رہی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی انٹرمیڈیڈ ڈوائسز آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ گھر میں انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو ڈی ایسر راوٹر ہے تو ابھی آگے چل کے اس کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ یہ سوچ کیا ہے کس طرح ہم اس کو نیٹرک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور کیسے پلیس کرتے ہیں اب اس صرف یہ ہے کہ انٹرمیڈیڈ ڈوائسز آپ یاد کرنے کے سوچ ہے ہب جو ہے وہ اپسلیٹ ہو چکا ہے بیچ میں نہیں استعمال ہوتا اور راوٹرز استعمال ہوتے ہیں جو آپ کے میسج کو آپ کے کانٹنٹ کو ڈیسٹینیشن تک پچھاتے ہیں بے شک آپ کے سٹی کے اندر کسی کے ساتھ کمیڈیڈ کر رہے ہیں آپ اپنے ہی آرگنیزیشن میں ساتھ کمرے میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کمیڈیڈ کر رہے ہیں یہ دنیا میں پوری کمیڈیڈ کر رہے ہیں تو یہ ڈوائسز رسپانسپیل ہیں انٹرمیڈیڈ ڈوائسز کہ آپ کے کانٹنٹ کو آپ کی میسج کو ڈیسٹینیشن تک پچھائیں اور سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان کمیڈیڈ کروائیں اور یہ اس چیز کے بھی نسپانسپیل ہے کہ تمام انٹرمیڈ ڈوائسز کو نیٹ وک میں آپ اس میں کنیکٹ کر سکیں تمام نیٹ وک ڈوائسز انٹرمیڈڈ ڈوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں یہ ڈیریکٹ کرتا ہے ڈیٹا کو آنیس پاتھ اگزامپل ہے کہ اگر آپ لینڈ ڈوائسز اب لینڈ کیا چیز ہوتی ہے لوکل ایریا نیٹ وک میری آرگنیزیشن سے میری کمپنی ہے میں اس کے اندر نیٹ وک کے ساتھ تمام ڈوائسز کو اٹیج کر دیتا ہوں تو وہ میری لینڈ کلاتی ہے اور پوری دنیا کو آپ اس میں کنیکٹ کر دیتا ہوں تو وہ انٹر نیٹ ورکنگ کلاتا ہے آپ کو انٹر نیٹ کلاتا ہے تو لینڈ ڈوائسز میں آپ کی سوچ ہے وائرلیس ایکسس پوائنٹ انٹر نیٹ ورک ایک ارگنیزیشن میں آپ ان ڈوائسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوکل ایریا نیٹ وک بنا سکتے ہیں اب یہ کیا ڈوائسز ہوتی ہیں کیا پرپس ہوتی ہیں کیسے کام کرتے ہیں تو اس پورے کورس کے اندر اس کی پوری تفصیل بتائی جائے گی اس کے بعد انٹر نیٹ ورکنگ ڈوائسز میں راوٹرز آ جاتے ہیں جو ڈیفرنٹ نیٹ ورکس کو ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز کو آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں کنیک کرتے ہیں اور آپس میں وہ پات پروائیڈ کرتے ہیں جسے آپ کا کنٹنٹ ہوتا ہے اس سے آپ پوری دنیا میں انٹر نیٹ کمیونکیشنز کر سکتے ہیں اب میڈیا کی بات کر دیتے ہیں تو مختلف قسم کے میڈیا ہے جو آپ کیبل کے ساتھ اگر اپنا نیٹ ورک اٹیج کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ایک ارگنیزیشنز کے اندر یا اپنے گھر کے اندر یا اپنے کئی نیٹ ورک بچھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میڈیا کی فیسیلیٹی آبیل ہے جس کے ذریعے سے آپ انڈ ڈوائیس کو کنیک کریں گے تو سب سے امپورٹنٹ کپر میڈیا ہے جس میں یو ٹی پی ایس ٹی پی کیبل آ جاتی ہے انشیڈی ٹویسٹڈ پہ ہے انشیڈی ٹویسٹڈ پہ ہے آپ اپنی ارگنیزیشنز میں اپنے آفیس کے اندر اس کے بچھا کے کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں دوسری نمبر پہ فائبر آپٹک ہے ڈیٹا اس میں اندھی فارم آف لائٹ ٹریول کرتا ہے ہائی سپیڈ کرتا ہے ہمارا پورے پاکستان کا جو انڈرنیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ زیرے سمندہ کراچی سے انڈرگرام فائبر آپٹک کے ساتھ کنیکٹ ہے سٹی ٹو سٹی فائبر آپٹک کے ساتھ کنیکٹ ہے ہائی سپیڈ ڈیٹا ٹرانسپر ہوتا ہے ہائی بینڈویٹ ٹرانسپر ہوتی ہے اور تیسی آپشنز ہمارے پاس ہے وائرلیس بغیر کیبل کے یعنی بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہمارے پاس وائرلیس نہیں ہوتا بعض افاں ہم اپنے گھر میں کیبل نہیں بچھانا چاہتے ہم وائرلیس کے تھو ایکسس کر لیتے ہیں تو ہم وائرلیس کے تھو بھی ایک ارگنیزیشنز کے اندر اور اپنے گھر کے اندر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ یوز کرتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ویف کی فرکنسیز یوز کرتی ہیں سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کسی بھی نیٹ ورک کو آپ بچھانے کے لیے ایک صحیح تھی کہ میڈیا استعمال کریں اس میں ایمپورٹن چیز یہ ہوتی ہے جب بھی آپ میڈیا کو سلیک کرتے ہیں تو یہ ایمپورٹن چیز آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس چیز کو ایمپورٹن چیز کو دیکھتے ہیں انوائرمنٹل ایشو کیا ہے الیکٹریکل انٹر فیسز کیا سکتی ہیں لائن آف سائیڈ ہے یا رائٹ آف وی ہے کس دی کے سے اور تیسی ایمپورٹن چیز ہے بینڈ ورک کو کتنی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں اب نیٹ ورکنگ کا کورس کریں نیٹ ورک کو سمجھیں تو سب سے ایمپورٹن چیز بینڈ ورک ہوتی ہے جس کو آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں سپیڈ گاڑی کی موٹر سیکل کی کسی کی بھی سپیڈ ہے مختلف قسم کی گاڑیز ہیں 1000 سی سی ہوتی ہے کچھ 1500 سی 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 کچھ 3000 سی سی تو جتنی زیادہ اس کی پاور ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی تو یہی چیز نیٹ ورک کے اندر ہے کہ کتنی اس کی بینڈ ورک ہے آپ جو جہاں ڈیٹا اپنا سورس سے ڈسینیشن کو بھیج رہے ہیں وہ کتنا کیری کر کے لے کر جا سکتا ہے اس کو بینڈ وٹ کہا جاتا ہے ایک مخصوص ٹائم کے اندر کتنا ڈیٹا ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے آپ کے پوائنٹ سے کتنا آپ سینڈ و ریسیف کر سکتے ہیں اس کو بینڈ وٹ کہا جاتا ہے یہ اس کی ایک اور دیفنیشن ہے نمبر آف بیٹس پاسنگ تھو اینی پوائنٹ اس کو بینڈ وٹ کہا جاتا ہے بیٹس کیا چیز ہوتی ہیں کیونکہ ہماری ساری ڈیجیٹل کیومنکیشن ہے اس میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا 0 یا 1 0 کا مطلب ہوتا ہے کرنٹ نہیں جا رہا وائر میں 1 کا مطلب ہوتا ہے وائر میں کرنٹ موف کر رہا ہے بس دو بیٹس ہے تو 0 بھی ایک بٹس کلائی جاتی ہے 1 بھی ایک بٹس کلائی جاتی ہے تو یہی پہ وہ بتا رہا ہے بینڈ وٹ کہ بٹس پر ایک سیکنڈ میں کتنی بٹس پاس ہوتی ہیں 0 بھی بٹس کلاتی ہیں اور آپ کی 1 بھی بٹس کلاتی ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ بٹ کو جمع کر دیں تو ون بائٹ بن جاتا ہے ایک ہزار بائٹ کو جمع کر دیں تو ون کلو بائٹ بن جاتا ہے ایک ہزار کلو بائٹ کو جمع کر دیں تو ون میگا بائٹ بن جاتا ہے ون تھاؤزن میگا بائٹ کو جمع کر دیں تو ون گیگا بائٹ بن جاتا ہے ون تھاؤزن گیگا بائٹ کو جمع کر دیں تو ون ٹیرابائٹ بن جاتا ہے ون تھاؤزن ٹیرابائٹ کو جمع کر دیں تو ون پیٹا بائٹ بن جاتا ہے تو اتنی بیٹس کو ہم کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اتنی بینڈوٹس ہے یا نہیں ہیں اچھا تو یہ امپورٹن چیز ہے اس کو آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے بینڈوٹس کا بہت پتہ ہونا چاہیے اس سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ڈیجیٹل گیمینکیشنز آن آف ہوتا ہے وائر میں کرنڈ جاتے ہیں تو ون کلابتا ہے وائر میں کرنڈ نہیں جا رہا تو زیرو پس بائنری دو ہی ڈیجرز ہوتے ہیں زیرو ون زیرو انہی کو کاؤنٹ کر کے ہم بیٹس بنا لیتے ہیں اور نمبر آف بیٹس کتنی پاس کر رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ انٹرنیٹ کنیکشن لیتے ہیں ون ایم بی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پوائنٹ سے بس ون ایم بی پاس ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ فور ایم بی کا کنیکشن لیتے ہیں آپ کے پوائنٹ سے فور ایم بی پاس ہوگا سکسٹین ایم بی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فائف ایم بی اس طریقے سے مختلف بینڈوٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اس طرح ہمارے لوکل ایلیا نیٹ ورک ہے وہ تو ہم انٹرنیٹ پر چیز نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس ون گیگا بیٹس پار سیکنڈ ہو اور زیادہ سے زیادہ ہائی سپیڈ ہم اپنے آفیس کے اندر نیٹ ورک کو ڈپلائے کر سکتے ہیں ہائی سپیڈ ڈوائس لگا سکتے ہیں ہائی سپیڈ تو ہماری بینڈوٹ انکریز ہوگی ہماری آفیس کے اندر کام کرنے کی ایفیشنسی انکریز ہوگی تو بینڈوٹ ایک ایمپورٹن چیز ہے ہر چیز کی بینڈوٹ ہوتی ہے کہ کتنا ڈیٹا پاس کیا جاتا ہے مثال کی طور پر ایک پائپ آ رہا ہے ایک ڈیم سے پانچ گیلن کا پائپ جو ہے وہ بچھا دیا گیا شہر تک ایک ڈیم سے لے کر ایک شہر تک اب اس میں پانچ گیلن میکسمم پائپ سے پانی گزر سکتا ہے پانچ گیلن سے زیادہ تو کسی صورت میں بھی گزرے گا نہیں لیکن لازمی نہیں کہ ہر وقت پانچ گیلن ہی ہو گرمیوں میں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے ڈیم میں پانی شارٹ ہو جاتا ہے بارشوں کے دنوں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈیم سے سٹی تک پانچ گیلن بچھا دیا ہے تو ہر گھر کو پانچ گیلن ہی جائے گا نہیں اس سے آگے آگے جتنی سبسکرپشن لی ہوگی جتنی انہوں نے وارٹر منیجمنٹ سے لی ہوگی کونیکشن اتنا ہی پائپ لین بچھایا جائے گا اور ٹائم کے مطابق وہ آگے اس کو پانی سپلائی کیا جائے گا اس کا سیم یہی بینڈوٹ ہوتی ہے ہر ایک لوکل ایریا نیٹوک کی بینڈوٹ ہوتی ہے اس میں تو آپ ہائی سپیڈ نیٹوک اپنا آفیس کے اندر ڈپلائے کر سکتے ہیں لینڈ کے اندر لیکن جب انٹرنیٹ بینڈوٹ لیں گے تو پھر وہ آپ انٹرنیٹ کیریئر کے اوپر جو ہے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی ڈیجیٹل ڈیوائیسیز یویلی ایکس پر ان بیٹ پر سیکنڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے انالاگ کی بینڈوٹ کس میں ہوتی ہوتی ہرٹس کے اندر سیکل پر سیکنڈ کے اندر نوٹ ہوتی ہے اچھا اب یہ ڈیوائیسیز کے کچھ سیمبل ہیں جو نیٹورکنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں آپ ڈیاغرام بناتے ہیں تو اس سیمبل کو یوز کیا جاتا ہے ٹیکسٹوپ کمپیوٹر ایسے نظر آتا ہے لیپ ٹاپ کو آپ ایسے رکھیں گے یہ سیمبل پیکٹ ٹریسر کے اندر بھی موجود ہیں ایمیس ویزیو مائکرو سوفٹ کا ایک ویزیو سوفویر ہے اس کے اندر بھی آپ ڈیاغرام بناتے وقت اپنی ٹپالجی بناتے وقت اپنا لیا اوٹ بناتے وقت ان کو استعمال کریں گے اور جہاں جہاں یہ سیمبل یوز ہوں گے تو ان کا یہ مطلب آپ اس کو لیں گے کہ یار یہ اس جگہ اس نیٹورک پر یہی یہ ڈیوائیسیز یوز ہو رہی ہیں ہے ہوتا страш تیکیسے ڈیوئی اس بھی ٹیوس ٹیبٹ ہے والی مال سوچoinلی ہوتا لائے اس نیٹورک میڈیا اور Angle کریں گے دفعına قرارق بناتے وقت یہ کریں گے اس طرح ان سیمبل کریں گے۔ یہ کیسے کام کرتی ہیں ان کو کسے کنیک کریں گے تو ان شاءاللہ پورے قرارق کےatamente پورے کینگل ہم سٹیڈプ کریں گے تو یہ تھی میری آج کی کلاس 3 اگلی کلاس کے اندر ہم ٹپالوجی دیکھیں گے اور اس کا آپ نے جو کلاس 3 ہے اس میں آپ نے انڈ ڈیوائسز کو اپنے ایڈنٹیفائی کرنا ہے جنہیں نیٹ وک کے ساتھ نیکٹ کیا ہے اور انٹرمیڈیوڈ ڈیوائسز کے ساتھ ہم نے اس کو انٹرمیڈ کیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے شیئر بھی کرنے اللہ حافظ